حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اتجاہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں آپ عبدالقادر ہیں آپ عبدالقادر ہیں اور ایسی قدرت کے مالک ہیں کہ کرم نوازی فرماتے ہیں تو پنہا حاجات بھی لہزہ بھر میں پوری ہو جاتی ہیں دنیا میں درے ادن بخشتے ہیں اور اقبا میں جنت المابا عطا کرتے ہیں رحمت فرمائیں تو بحرِ الطاف ہیں اور شفقت فرمائیں تو کانِ احسان ہیں آپ کی دستگیری اور دل پذیری میری جائے پناہ ہے برائے لطف و کرم مجھے گردابِ پریشانی سے رہائی دلائیں میرا جگر زخمی ہے دل خستہ حال ہے دل آپ کے لطف و کرم کا منتظر ہے انتہائی احسان فرما کر میرا علاج فرمائیں اور مجھے دوا دیں آپ فرماتے ہیں آپ کے مجھ جیسے ہزاروں غلام اس دنیا میں موجود ہیں لیکن میرے پاس آپ کے آستانہ کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے آپ کی مرضی ہے تو مجھے پناہ دیں ورنہ مجھے دھتکار دیں میرے پاس درد غم اور غم کی شدت کے سوا کچھ بھی نہیں مجھے سینکڑوں پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے براہِ کرم مجھے ان پریشانیوں سے نجات دلائیں میں آپ کے در کا سوالی ہوں آپ کے سوا میری دستگیری کرنے والا کوئی نہیں کوئی میرا غمخار نہیں ہے مجھ پر نظرِ رحمت فرمائیں کہ آپ مختارِ سبحانی ہے یہ آجز بندہ آپ کے کوچھائے میں آن گرا ہے عجب نہیں کہ اس ذرہ کو خرشید بنا دیا جائے میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی غوثِ سمدانی حضرت سیدنا الشیخ محید دین عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو پڑھنے اس پر عمل کرنے آپ کی حیاتِ اقدس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے آپ کے بتائے ہوئے راہِ فقر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سامین اکرام حیات و تعلیمات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ طالبانِ حق کے لئے مشلِ راہ ہیں جن کی روشنی میں چلنے والے راہِ معرفت میں کبھی گمراہ نہیں ہوتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اقوال پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں ولایت نبوت کا سایہ ہے اولیاء اکرام انبیاء اکرام کے جانشین ہیں سامین اکرام ان اقوال کو ذرا بہت توجہ اور غور سے سماعت فرمائیے گا اولیاء اکرام انبیاء اکرام کے جانشین ہیں تفصیلات میں زیادہ بتا نہیں سکوں گا چونکہ وقت کی ہمارے پاس قلت ہے لیکن ان اقوال کو بڑے غور سے اور سمجھ کر اسے سنیے گا تم اولیاء اللہ کو جھٹلانے اور ان سے جھگڑا کرنے سے باز رہو وہ دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں اور قرب خداوندی کے مالک ہیں جو لوگ اللہ پاک اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتے اور ان کے لئے متوازن نہیں ہوتے تو ان کو فلاح و نجات حاصل نہیں ہو سکتی متقی علماء کی صحبت اختیار کرو کیونکہ ان کی صحبت اختیار کرنے میں تمہارے لئے برکت ہے اور سامین اکرام میرے مطابق متقی علماء سے مراد مرشد کامل اکمل مکمل ہیں اکرام فقراء کا صبر ہے تو ان سے برکت حاصل کر ان سے ملاقات کو متبرک سمجھ اور ان کے ساتھ بیٹھنا سعادت جان تم اللہ پاک کے طالبوں کے پاس آمد و رفت رکھو آتے جاتے رہو سچے مردین عاشقانِ خدا کے لئے خاص خوشبوئیں اور چمکدار علامتیں ہیں اپنے ظاہر کو شریعت کے ساتھ مشغول رکھ اور اپنے باطن کو اللہ پاک کے ساتھ مشغول رکھ دنیا کو دل سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لو پھر وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گی اور آخر میں اے مومنوں کی روحوں تم اللہ پاک کی طرف شعب کے پروں اور سچے عشق سے اڑو تو اس لمبی راہ کو تیہ کر لوگے سامین اکرام صرف دس اقوال حضور غوث پاک کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اب میں دعوت دوں گا جناب محمد ساجد سروری قادری صاحب کو اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے صل اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ بنام اللہ سنو فریاد یا محبوب سبحانی بنام اللہ بنام اللہ سنو فریاد یا محبوب سبحانی کرو ہر دم مہربانی اے مہیو دین جیلانی جیلانی کرو ہر دم مہربانی اے مہیو دین جیلانی مہربانی تُو ہے مشہور و معروفی دے او مک سود و موقفی تُو ہے مشہور و معروفی دے او مک سود و موقفی کھلن اہا وال مکشو فی و رمز نورانی کھلن اہا وال مکشو فی و رمز نورانی بنام اللہ سنو فریاد یا محبوب سبحانی کرو ہر دم مہربانی اے محیو دین جیلانی تینو چنے آن رسول اللہ تو سہرا ہے بلی اللہ تینو چنے آن رسول اللہ تو سہرا ہے بلی اللہ کھلائیو اسم ذات اللہ کرو چا دور حیرانی کھلائیو اسم ذات اللہ کرو چا دور حیرانی بنا ملا سنو فریاد یا محبوب سبحانی خدا قدرت دیتی تینو نوازش چا کریں جینو خدا قدرت دیتی تینو نوازش چا کریں جینو دیوہا کل یکی مینو من جن خطرات گردانی دیوہا کل یکی مینو من جن خطرات گردانی مل کے بولے بنا ملا سنو فریاد یا محبوب سبحانی وکھائیو اپنا چہرہ کرو چا ساب دل میرا میں پکڑیا دامن ہے تیرا کھلائیو سیر تبکانی بنا ملا سنو فریاد یا محبوب سبحانی کرو ہر دم مہربانی اے مہیو دین جیلانی تُو خاص خاص رب دائیں تُو نائب شاہِ عرب دائیں تُو نائب شاہِ عرب دائیں تُو صاحب عسن سب دائیں دے او شبِ قدر روحانی تُو صاحب عسن سب دائیں دے او شبِ قدر روحانی بنا ملا سنو فریاد یا محبوب سبحانی کرو ہر دم مہربانی اے مہیو دین جیلانی تمامی لوک نہ سو تی جو ملکو تی تے جبرو تی جو ملکو تی تے جبرو تی ہوئے در تیرے لاہو تی کروچے ذات ہون فانی ہوئے در تیرے لاہو تی کروچے ذات ہون فانی بنا ملا سنو فریاد یا محبوبِ سبحانی تُو ہے چشمہ ہدایت دا تُو ہے منبا بلایت دا تُو ہے چشمہ ہدایت دا تُو ہے منبا بلایت دا تیرا رتبہ نہایت دا کرو اے مقبول نادانی تیرا رتبہ نہایت دا کرو اے مقبول نادانی بنا ملا سنو فریاد یا محبوبِ سبحانی کرو ہرے وقت دلداری دےو امداد تیاری کرو ہرے وقت دلداری دےو امداد تیاری رہا منظور عمر ساری نہ ہو وے کچھ پریشانی رہا منظور عمر ساری نہ ہو وے کچھ پریشانی بنا ملا سنو فریاد یا محبوبِ سبحانی کرو ہر دم مہربانی اے مہیو دین جیلانی کرو ہر دم مہربانی اے مہیو دین جیلانی برسول اللہ علیہ کا یاد یا رسول اللہ وسلم علیکم بغداد شہر دے دی کیا نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہوں 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 جون درزی دیاں لیرا اینہ لیرا دے گل کفنی پاکے رلسان سنگ فکیران اوہم بغداد شہر دے ٹکڑے منگ ساں باہو تکرسا میرا میرا اوہم 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 دیا پیراں میں آکھ سنا آکے نو اوہم 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 میں نوہر نہ کوئی میں جیاں لکھتے نوں ہوں ہوں پھول نہ کاغذے بدیاں والے درتوں دھکنا میں نوہ ہوں 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 میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوں دے با ہوں تو بخشی دو کہنو ہوں سن فریاد پیران دیا پیرا میری ارض سنی کندھر کے ہوں بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جتے مچھوی نہ بیندے ڈر کے ہوں شاہ جلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہوں محبوب اوہی قدی لگ دے تر کے ہوں اوہی قدی لگ دے جسے ہوں 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 کو مالت جان سب خرید کر آہاں کریے خرید فقیری ہوں فقیری کنو ربے ہانسل ہوئے کی میں کریے دل گری ہوں 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 دنیا کارن دین نو جان کوری شیخی پیری ہوں 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 ترک دنیا تھی قادر کی تیبا ہوں شامی راند نو جان دی میری ہوں 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 ہوں